آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا برث کو کلکلیویڈ کر سکتے ہیں مرے پاس یہ دو کولمز ہیں جس میں ایک میں نیم ہیں ڈیفرنٹ نیمزیاں دیئے ہوئے ہیں اور کولم بی میں میرے پاس انہی کی ڈیٹا برث ہے مجھے ٹاسک یہ ہے کہ اس ڈیٹا برث ایلینس مجھے اس کا ایئر معلوم کرنا ہے کہ اس پرٹیکلر جو بھی نام ہے اس کے ڈیٹا برث کے حساب سے کتنے یئرز ہو گئے ہیں یا کیا ایج ہے اس کی ہم اس کو تھرہ فارولا بھی کلکلیویڈ کر سکتے ہیں لیکن آج ہم اس کو تھرہ پاور کیوری ہل کر کے دیکھیں کہ ہم پاور کیوری کے تھرہ کس طرح سے ہم ایج کلکلیویڈ کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں آئیے بڑھتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو پرفرم کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیٹا میں جائیں گے ڈیٹا میں جانے کے بعد کیونکہ مجھے اسی شیٹ میں پاور کیوری کال کرونا تو میں کیا کروں گا سیمپل فروم ٹیبل رینج سیلک کر دوں گا کیونکہ میرے پاس جو کرسر ہے میرا ٹیبل کے اندر ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل فروم ٹیبل رینج کر دوں گا جیسے ہی میں اس کو سیلک کروں گا تو میرے پاس پاور کیوری ایڈیٹر آن ہو جائے گا کچھ سیکنڈز لے گا لوڈ ہونے میں میرے پاس پاور کیوری ایڈیٹر آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائیڈ موسٹ میں میرے پاس یہ جو بھی آپ کے پاس اپلائیڈ سٹیپس ہیں جو بھی میں سٹیپس پر فروم کروں گا وہ یہاں پر ریکارڈ ہو جائیں گے یہ میرا ٹیبل کا نیم ہے ہم اس کو ٹیبل نیم چینج کر دیتے ہیں ڈیٹا سیٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا انڈرسکو سیٹ اور لیف موسٹ میں میرے پاس سیکیوری آ رہی ہے کہ میرے پاس کیوری کیا چل لی ہے جیسے ہی میں نے نام چینج کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوری کے نام بھی چینج ہو گیا ڈیٹا سیٹ کے نام سے ہو گیا یہ میں پاس دو کولمز تھے ایک نیم کا تھا ایک ڈیٹا برٹ کا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم کا جو کولم ہے اس پہ جس کا ڈیٹا ٹائپ آ رہا ہے وہ ٹیکسٹ آ رہا ہے جبکہ ڈیٹا برٹ کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹ آ رہی ہے تو مجھے کیا پر فرم کرنا ہے میرا ٹاسک یہ ہے کہ میں اس ڈیٹ کو کنورٹ کروں ایج میں کہ میرے پاس ایج کتنی ہے اگر میں مجھے نیا کولم ایڈ کرنا ہوتا تو میں کیا کرتا مینیو میں ایڈ کولم میں جاتا لیکن ابھی مجھے کیا کرنا ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے تو میں کیا کروں گا ٹرانسفارم میں جاؤں گا اور رائٹ موسٹ میں آپ کے پاس ایک ٹیپ نظر آئے گا ڈیٹ اینڈ ٹائپ کولمز کا اس میں میں ڈیٹ میں جاؤں گا سلیک کروں گا اور جہاں پر آپ کو بہت سارے آپشنس مل جائیں گے اگر آپ لیٹس اپوز ایئر نکالنا ہے تو ایئر پہ کلک کریں گے منت نکالنا ہے تو منت پہ کلک کریں گے اسی طرح کورٹر ویگ ڈے آپ کوئی بھی اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں لیکن اس وقت مجھے کیا کرنا ہے مجھے سیمپل اس کی ایج کلکلیٹ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل اس کو ایج کو سلیک کر لوں گا جیسے ہی میں ایج کو سلیک کروں گا تو میرے پاس کیا ہو گیا یہ ٹوٹل نمبر آف ڈیز میں کنورٹ ہو گیا کہ جتنے بھی اس کا ایج تھی نمبر آف ڈیز کے حساب سے کنورٹ ہو گیا جو ابھی مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا عجیب سا نمبر نظر آ رہا ہے مجھے کیا چاہیئے سیمپل نمبر چاہیئے تو میں اگین کیا کروں گا سلیکشن رہنے دوں گا اب میرے پاس ڈیوریشن کا جو آپشن آن ہو گیا ہے اس میں میں جاؤں گا اور میں یہاں پر اگر مجھے ڈیز چاہیئے تو میں ڈیز کر لوں گا ٹوٹل مجھے ڈیز چاہیئے تو میں کیا کروں گا یہاں پر ٹوٹل ڈیز سلیک کروں گا جیسے ہی میں سلیک کروں گا تو میرے پاس کیا ہو جائے گا یہ ٹوٹل ڈیز آگے 44.26 اگین مجھے کیا کرنا ہے اس کو ہول نمبر میں سلیک کرنا ہے ابھی میرے پاس کیا ہے ڈیسیمل میں میں اس کو جیسے ہول نمبر سلیک کروں گا تو کیا ہو گیا یہ میرے پاس یہ years convert ہو گیا اچھا جتنے میں نے steps perform کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں right side سے سارے steps جو ہے record ہوتے گئے source میں جاؤں گا تو simple وہ date تھی again change data type میں نے کیا then میں نے calculate age کیا تو age میں آ گیا calculate total number of years میں آئے and last میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو convert کر دیا whole numbers میں تو اس طرح سے ہم date جو age ہم calculate کرنے جا رہے تھے وہ just multiple click کے طرح ہم نے calculate کر دیا واپس کیا کریں گے ہم ہوم ٹیپ میں آئیں گے اور load data کر دیں گے جیسے load data کروں گا تو واپس میرا excel میں جو بھی میری query ہے وہ perform ہونے کے بعد میری age calculate ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کی automatically date calculate ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ through power query کسی بھی given date کی data birth calculate کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا جیسے آنے والی آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ